بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹیک دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک 2.5 کیوی کے جنریٹر کے جو ٹیپٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے سیٹ ہوتے ہیں اور اگر اس ٹیپٹ کے اندر کوئی خرابی آ جائے یا کوئی ٹیپٹ وغیرہ ٹائٹ ہو جائے تو ہم اس کو کس سیٹنگ سے اس کو لوس کر سکتے ہیں تو اس ٹیپٹ کو لوس کرنے سے اور ٹائٹ کرنے سے جنریٹر کے اوپر کیا اثر پڑے گا اور جنریٹر کی پرفارمنس کے اندر کیا بہتری آئے گی دوستو اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ کاربیٹر ٹویننگ جو ہے کس طرح کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے اس وجہ سے اس کو کور نہیں کرا کیونکہ وہ پہلے ہی اتنی ریٹیل میں ویڈیو بنی جس کی وجہ سے وہ جو ہے کافی لمبی ہو گئی تھی تو اس ویہے سے میں نے یہ سوچا تھا کہ اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنائی جائے گی جس کے اوپر آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیپٹ جو ہے کس طرح سے سیٹ کے جاتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ایک فیلٹر کے جو پیچھے کاربیٹر کے پیچھے جو ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کے اوپر او ایچ وی لکھا ہوا ہوتا ہے او ایچ وی کا مطلب جو ہے اوہر ہیڈ وال ہوتے ہیں اس کا جو یہ کور ہوتا ہے اس کے اندر چار عدد بولڈ دی جاتے ہیں جو کہ چاروں سائٹ کے اوپر ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کو چاروں بولڈ جو ہے کھول لینے ہیں تو دوستو چاروں بولڈ جو ہے میں نے یہ کھول لیے ہیں اور یہ بولڈ جو ہے آپ اس کو چاروں ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو سائز ہے وہ چاروں کا جو ہے ایک ہی سائز ہے تو میں نے اس کو چاروں کو جو ہے کھول لیا ہے کھولنے کے بعد اس کے ٹیپٹ کور کو جو ہے میں ہلکا سا پریس کروں گا اور یہ جو ایر فیلٹر کے اندر ایک ازت پائیس جا رہا ہوتا ہے ٹیپٹ کور سے وہ بھی نکال کے آپ آرام سے اس کو کھول لیں گے اور ٹیپٹ کور جو ہے اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے تو دوستو دیکھیں آپ کو ٹیپٹ جو ہے یہ سامنے نظر آ رہے ہوں گے رائٹ سائٹ والا جو ٹیپٹ ہے وہ انٹیک کا ٹیپٹ کلاتا ہے اور لیفٹ ہینڈ والا جو ٹیپٹ ہے وہ ایک زوکس کا ٹیپٹ کلاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے اس کی ٹائمінگ کے اوپر آگے اس کو سیٹ کرنا ہے ٹائم سائٹ پہلانے کا تو طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا پلک خل لینا ہے پلک کھلنے کا وہی طریقہ ہے آپ نے پلک کے نکالنا ہے اور نکالنے کے بعد ایک پلک پانا لینا ہے اور پلک پانا لے کر اس کا پلک کھول لینا ہے تو پلک کھولنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا ایک کام یہ کرنا ہے ایک چھوٹا سا جو ہے اسکروڈرائیور لینا ہے اور اسکروڈرائیور لینے کے بعد آپ نے یہ پلک کی جگہ ہلکا سا پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا جو پسٹن ہے وہ کس سائٹ پر ہے اس کے بعد آپ نے ہلکی سی کیک کھیچنی ہے کیک کھیچنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ پسٹن جو ہے ہمارا کس سائٹ پر ہے ہلکی ہلکی سی ہاتھ سے آپ نے کیک کھیچنی ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا پسٹن اوپر آ چکا ہے جب پسٹن سب سے اوپر آ جائے تو آپ نے اس کو ڈراؤر واپسی نکال دینا ہے واپسی نکالنے کے بعد آپ اس کو ہلا کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ بالکل ٹائٹ ہو ہوئے ہیں آپ نے ایک بار پھر وہی کام کرنا ہے کہ ایک دفعہ پسٹن نیچے جائے اور پھر واپسی اوپر آئے واپسی اوپر آنے کے بعد آپ نے اس کو یہ دیکھیں یہ پسٹن جو ہے دوبارہ نیچے جا کے پھر واپسی آگیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پسٹن جو ہے پورا ٹاپ پر ہے ٹاپ پر پسٹن ہونے کے بعد یہ دیکھیں آپ اس کو ہلا کے دیکھیں گے تو یہ دونوں جو ہے ٹیپٹ لوز ہو رہے ہوں گے ٹیپٹ کی جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ جو ہے پسٹن سے دیکھی جاتی ہے پسٹن جو ہے ٹاپ پر ہونا چاہیے اگر پسٹن ٹاپ پر ہے اور یہ جو ہے ٹیپٹ جو ہے ہل نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹائمنگ پر نہیں ہے وہی پسٹن ایک دفعہ دوبارہ نیچے جا کے دوبارہ ٹاپ پر آئے گا تو اس کی ٹائمنگ سیٹ ہو جائے گی مطلب اسی ٹائمنگ پر آ جائے گا اس ٹائمنگ پر آنے کے بعد آپ نے ٹیپٹ بلکل سیٹ کر دینا ہے ٹائپٹ سیٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک یہ دیکھیں اس میں آپ کو دو نٹ نظر آ رہے ہوں گے ایک اوپر نٹ لگاوا ہے اور اس کے ایک پیچھے نٹ لگاوا ہے تو یہ جو نٹ ہے اس کا سائز جو ہے زیادہ تر 2.5 کیوی میں ہے یا 5 کیوی میں ہے یہ جو ہے چودہ کا سائز ہوتا ہے چودہ کا آپ سپینر لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اوپر جو لگاوا ہے وہ دس کا سائز ہے دس کا سپینر یا پھر دس کی ٹی سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں جو ہے سپینر یوز کر رہا ہوں وہ ایک چودہ کا سپینر ہے چودہ کے سپینر سے اس کو میں اندر والے نٹ کو پکڑوں گا اور جو دس کا سپینر ہے میرے پاس وہ میں اس سے اوپر والا نٹ پکڑوں گا سپینر ہے ہمارا میں اس کو جو ہے لوز کروں گا تو یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا لوز ہو گیا ہے تو اس کی سیٹنگ جو ہے اس طرح بلکل لوز ہو جائے گی لوز ہو جانے کے بعد جو ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ آپ اس کو جو ہے ہلانا ہے اس کی جو پلے ہونا چاہیے وہ سائٹ پلے ہونا چاہیے مطلب اس کو سائٹ پلے سے ہلنا چاہیے اور جو اس کی اپ اینڈ ڈاؤن پلے ہے اس کو جو ہے بلکل نہیں ہونا چاہیے اگر میں یہاں سے آپ کو ہلا کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے پلے نظر آ رہی ہے تو اس کو جو ہے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے نیچے والے کو نیچے والے کو ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے ہلک کسی بلکل مائنر سی پلے آنے چاہیے تقریباً ون یا ٹو ایم ایم تک اگر آپ اندازے سے لگائیں تو بلکل ہلک کسی پلے آنے چاہیے اور سائیڈ پلے اس کے اندر لازمی ہونا چاہیے اگر سائیڈ پلے نہیں رکھیں گے آپ یا اس کو بلکل اتنا ٹائٹ کر دیں گے تو آپ کا جو جنیٹر ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوگا دونوں کو جو ہے اسی طرح سے رکھنا ہے آپ نے میں اس کو دوبارہ سائیڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ ٹائٹ کر دوں گا ٹائٹ آپ نے اچھے سے کر دینا یہ دیکھیں سائیڈ پلے آرہی ہے اس کے اندر اور اب پلے نہیں آرہی ہے بلکل بھی اور اس کو بھی جو ہے نا میں اسی طریقے سے ٹائٹ کر دوں گا آپ نے ٹائٹ جو ہے بلکل اچھی طریقے سے کرنا ہے اگر یہ لوسنگ رہے گی اس کے اندر تو یہ سٹارٹ ہونے کے بعد یہ لوس ہو جائے گا اور آپ کا جنیٹر جو ہے چلتی چلتے بند ہو جائے گا تو یہ جو ہے اس کی ٹائمنگ کا طریقہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتاتے چلوں کہ سب سے پہلے آپ نے پسٹن کو جو ہے ٹاپ پر لے کے آنا ہے ٹاپ پر لے کے آنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو ایزیلی اسکوٹرائیور کی مدد سے جو ہے آپ کو سکا دیا ہے کہ آپ نے اسکوٹرائیور اس کو اندر لگا کے رکھنا ہے جیسی پسٹن اوپر آئے گا تو اسکوٹرائیور بھی آپ کا اوپر آ جائے گا اگر آپ کا سلف والا جنیٹر ہے تو سلف سے آپ نہیں اس کو اوپر لے کے آئیں گے آپ کو جو اوپر لے کے آنا ہے وہ اسکوٹرائیور left hand سے پکڑ کے اور right hand سے جو ہے ہلکی سی بلکل ہلکی ہلکی سی kick کھیچیں گے تو پسٹن جو ہے آپ کا پورا اوپر آتا جائے گا پسٹن اوپر آ جائے گا تو آپ جو ہے اس کو lose کریں گے اگر یہ بلکل tight ہوئے اس time بھی tight ہوئے تو آپ جو ہے ایک بار پھر پسٹن اندر لے کے جائیں اس کے بعد پھر اوپر لے کر آئے جب وہ دوسری دفعہ پسٹن اوپر آئے گا تو آپ کے ٹیپٹ جو ہے یہ ہلتے ہوئے آپ کو دیکھ جائیں گے تو آپ نے جو ہے یہاں پر جو ہے ٹیپٹ جو ہے بلکل سیٹ کر دینا ہے سیٹ کرنے کے بعد جو ہے بلکل اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے پلے نہیں ہونے چاہیے سائٹ پلے ہونے چاہیے اس کے اندر بلکل یہ جو ہے تریقہ بلکل بہترین تریقہ ہے اور زیادہ زیادہ لوگ اس کو بتاتے نہیں ہیں میں اپنی ویڈیو کے اندر اس کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو پسند کریں لائک کریں تو یہ جو ہے ٹیپٹ سیٹ کرنے کا بلکل بہترین تریقہ ہے اور بلکل ایزی تریقہ ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے اگر آپ ٹیپٹ کور دوبارہ لگا رہے ہیں تو ٹیپٹ کور لگانے سے پہلے اس کی جو سیل ہے اس کی جو ٹیپٹ کور کی پیکنگ ہے وہ آپ ایک دفعہ چیک کر لیں اگر یہ ہلکیسی بھی کڑک ہوئی بھی ہے تو آپ اس کے اندر دوسری پیکنگ ڈالیں کیونکہ مارکٹ سے جو ہے یہ دس سے بیس روپے کی پیکنگ اس کی مل جاتی ہے کوشش کریں کہ اس کے اندر ربڑ والی پیکنگ نہیں ڈالیں کوک شیٹ والی پیکنگ ڈالیں وہ ہیٹ پروف ہوتی ہے اور لانگ لائف چلتی ہے تو یہ طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ بلکل بہترین طریقہ ہے آپ اس کے بعد لگا دیں گے بولڈ لگانے کا طریقہ آپ اس کا بلکل آسان ہے آپ اس کو پہلے ہاتھ سے چاروں بولڈ آپ ایک دو چھوڑی چڑھا لیں چاروں بولڈ لگانے کے بعد آپ نے اس کو ٹروس میں ٹائٹ کرنا ہے پہلے اگر اوپر والا آپ نے ٹائٹ کر رہا ہے رائٹ والا تو لیفٹ ہینڈ والا آپ نیچے والا ٹائٹ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو ٹیپٹ کا کور ہے وہ اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گا اور کہیں سے بھی جو ہے اس کے اندر گیپنگ نہیں آئے گی اس کے بعد رائٹ ہینڈ والا نیچے والا ٹائٹ کریں نیچے والا ٹائٹ کرنے کے بعد لیفٹ ہینڈ والا اوپر والا ٹائٹ کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے جو ہے رائٹ والا جو ہے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے یا لیفٹ والا ٹائٹ کرنا ہے کوئی بھی آپ ٹائٹ کریں لیکن اس کے جو ہے کروس میں جو ہے آپ اس کو ٹائٹ کریں کروس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیپٹ کور ہے وہ اچھی طریقے سے فکس ہو کے بیڈی آتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو جو ہے سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ہی میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور ہمارا چینل نیشنل ٹیک کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی